بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز سافٹر ایشیا جنرل کے پلٹ فارم پر سی پلس پلس کے ویڈیو سیریز کے لیکچر نمبر پانچ میں آپ کو خوشہ مدید آج کی ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ بیسکلی میموری کیا ہوتی ہے اور میموری کو یوز کرنے کے لیے سی پلس پلس میں کون کون سی سٹیٹمنٹس استعمال ہوتے ہیں اور آئیڈینٹیفائر یا وریابل کا کنسرپ سی پلس پلس میں کیا ہوتا ہے دوستو میموری کا کنسرپ بیسکلی ڈیٹا کی سٹوریز کے لیے یوز ہوتا ہے جب بھی آپ کوئی ڈیٹا کے اپور اپریشن پر فارم کرتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کو ڈیٹا کو سٹور کرنا پڑتا ہے جیسے اگر آپ سے یہ کہا جائے کوئی ماتیمائٹیکل اپریشن پر فارم کریں کسی بھی دو نمبر پہ تو سب سے پہلے آپ اسے اپنے ذہن میں سیم کرتے ہیں دو نمبر پہ اپریشن کرنا بات کی بات ہوتی ہے سب سے پہلے آپ ان دو نمبر کو اپنے ذہن میں کسی نہ کسی جگہ پہ سٹور کرتے ہیں اس کے بعد آگے آپ کی ان کی اپریشن پر فارم ہوتا ہے اسی طریقے سے کمپیوٹر میں بھی کسی بھی ڈیٹا پر اپریشن پر فارم کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اس ڈیٹا کو سٹور کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تو سی بلس پلس میں اگر ڈیٹا کو سٹور کرنے کی بات کی جائے تو ڈیٹا کو سٹور کرنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ آپ کو بتانا ساگے کہ وہ ڈیٹا کس ٹائپ کا ہے ڈیٹا کی کچھ ٹائپس ہیں سی بلس پلس کے اندر وہ ہمیں اس کے سی بلس پلس کے کمپیوٹر کو ایکسپلیسکلی بتانا پڑتا ہے کہ میں جو ڈیٹا سٹور کرنے جا رہا ہوں وہ کس ٹائپ کا ہے تو ان ٹائپس کو آئیڈنٹیفائی کرنے کے لیے جو کنسپٹ یوز آتا اس کو ڈیٹا ٹائپس کہتے ہیں تو سی پلس پلس میں جو ڈیٹا ٹائپس ہیں وہ کافی ساری ٹائپ کی ہیں ان میں سے چاند ڈیٹا ٹائپ میں آپ کو بتا جاتا ہوں اور ان میں ہم کچھ میمریز بناتے ہیں تاکہ ہمیں کنسپٹ سہی کلیئر ہو سب سے پہلے ڈیٹا ٹائپ ہوتی ہے انٹ بسیکلی ایک ایسی ڈیٹا ٹائپ ہے جو کئے انٹیجر نمبر کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے تو سب سے پہلے آپ کو یہ پتا ہونا چاہئے کہ آپ سی پلس پلس میں میمریز کو بناتے کیسے ہیں میمریز کو بنانے کا جنرل سینٹیکس ہے جنرل سینٹیکس بسیکلی اس کا کچھ یوں ہے کہ سب سے پہلے آپ لکھتے ہیں اس ڈیٹا ٹائپ کا نام جس ڈیٹا ٹائپ کا آپ ڈیٹا ٹائپ کرنا چاہتے ہیں انٹیجر ڈیٹا ٹائپ کرنا ہے تو میں یہاں پہ لکھوں گا انٹ اس کے بعد میں اس آئیڈنٹیفائر کا نام لکھوں گا جس میں مجھے ڈیٹا ٹائپ کرنا ہے میں یہاں پہ لکھتا ہوں نمبر اس کے بعد میں سیمی کالن دے دوتا ہوں یہ بسیکلی ایک ڈیٹا ٹائپ اور اس کا ایڈنٹیفائر کا نام لکھتے ہیں تو یہ آپ کے ایک میمری جو انا وہ آپ کو ایلوکیٹ ہو جاتی ہے جس کے اندر آپ اپنا ڈیٹا سلوڈ کر سکتے ہیں اسی طریقے سے اگر میں فلوٹ کی بات کروں تو فلوٹ میمری بھی بلکل اسی طریقے سے بنتی ہے اور اسی طریقے سے آپ لکھتے ہیں سب سے پہلے آپ لکھیں گے ڈیٹا ٹائپ کا نام جو کہ فلوٹ ہے اور آگے آپ آئیڈنٹیفائر کا نام لکھیں گے آئیڈنٹیفائر کا نام کچھ بھی ہو سکتا ہے اس آئیڈنٹیفائر کو بنانے کے لیے کچھ خاص رولز ہیں انشاءاللہ میں اگلی آنے والے ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا تو یہاں پہ اگر آپ لکھنا چاہے تو وہ لکھ سکتے ہیں فلوٹ ایپ ون اسی طریقے سے آپ کسی بھی میمری کا ڈیٹا ٹائپ کا ڈیٹا آپ بنا سکتے ہیں آپ چار کا ڈیٹا ٹائپ بنا سکتے ہیں کریکٹر یہ جو کہ کریکٹر ایک سنگل کریکٹر کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے کے ساتھ سے لوگ یہ ہائے رائع انٹیجر کو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اسی طریقے سے بپ religion بسکلی فلوٹتیں کو تو سٹور کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے اور صرف غلط ڈیٹس کو اسٹل کرنے کے لیے آپ کے پاس یوز ہوتا ہے دبل جب آنے والی ویڈیوز میں آپ دیکھیں گے تو انچہ اللہ تلہ جب ہم ان کے پرابلم سٹیٹمنٹ کے مدد سے جب ہم ان کو یوز کرتے ہو جب کسی پروگرام کو سالو کریں گے کسی پروگرام کو سالو کریں گے پروگرام کو لکھیں گے تو تب آپ کو پنس ایپ زیادہ کلیئر ہو جائے گا آنے والی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ بسیکلی ایک آئیڈنٹیفائر کیا ہوتا ہے اور آئیڈنٹیفائر کو بنانے کے لیے کونسے رولز ہوتے ہیں تو اپنا خیال رکھئے گا بہت بہت اگر آپ کو میرا یہ ویڈیو پسند آئی تو میرے چینل کو سیپلائی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کرنا نہ بھولیے گا تاکہ آپ کو آنے والی ویڈیوز کے بارے میں نوٹیفیکیشن ملتے رہے ہیں میری ویڈیو میں اگر آپ کو کوئی کوئی سیکشن ہے تو کانڈلی کمنٹ سیکشن میں پوش کیے گا میں آپ کو جتنی جلدی ہو سکے اس کا انصار کال دوں گا بہت بہت شکریہ میری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ